محترم سامائین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جلیس رضا رامپوری آپ کے خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کا ہمارے چینل پر ویلکم استقبال اور خیر مقدم ہے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے تو آئیے ویڈیو کی طرف آتے ہیں آج میں عقیقے کے تعلق سے ویڈیو بنانے کے لئے جا رہا ہوں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السیدین ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ کس کو کہتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے شکریے میں جو جانور زبا کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں اور عقیقہ کرنا یہ سنت مستحبہ ہے عقیقہ کرنا واجب یا فرض نہیں ہے بلکہ یہ ایک سنت ہے اور عقیقہ ساتھمے دن یا پندرمے دن یا اکیسوے دن یا زندگی میں جب آپ کے پاس پیسہ ہو جائے آپ صاحبِ استطاعت ہو جائیں تب زندگی کے حصے میں کسی بھی وقت کر دیں گے تو آپ کی سنت ادا ہو جائے گی سنت ادا ہو جائے گی زندگی کے حصے میں پوری زندگی میں کبھی بھی کریں گے تو سنت ادا ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھمے دن پندرمے دن یا اکیسوے دن اور زندگی میں کبھی بھی کریں گے تو سنت ادا ہو جائے گی اب لڑکا پیدا ہو تو اس کے پیدا ہونے پر دو بکری زبا کرنا ہے اور لڑکی کی پیدائش پر ایک بکری ہے اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دو بکروں کی استطاعت نہیں ہے تو آپ ایک بکرا بھی کر سکتے ہیں یا بکرے نہیں بکری بھی کر سکتے ہیں بکرا اور بکری دونوں میں کر سکتے ہیں اور دو لڑکے پر دو بکرے ہیں تو دو بکریوں کی استطاعت نہیں ہے تو ایک بکرا بھی آپ زبا کر سکتے ہیں اور آپ ایسے ہی قربانی کے جانور میں آپ اگر اقیقہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں قربانی کے بڑے جانور میں لڑکے کی پیدائش کے لیے دو حصے اپنا لیں اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس میں ایک حصہ اپنا لیں ساتھ حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں جیسے گائے ہے بھینس ہے کٹرا ہے تو اس میں ساتھ حصے ہوتے ہیں تو قربانی آپ یہ چاہتے ہیں کہ قربانی جو لوگ کرتے ہیں اس میں ہم اس میں ہی شامل ہو جائیں اس میں ہی شریف ہو جائیں تو اگر آپ لڑکے کا اقیقہ کرتے ہیں تو اس میں دو حصے اپنائیں اور لڑکی کا اقیقہ کرتے ہیں تو اس میں ایک حصہ اپنائیں اور یہ جو مشہور ہے کہ دادا دادی نانا نانی عقیقہ کا گوشت نہیں کھا سکتے یہ محض جہالت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ غلط ہے دادا دادی نانا نانی سارے لوگ عقیقہ کا گوشت کھا سکتے ہیں خود کھائیں غریبوں کو کھلائیں اور دوستو احباب کو کھلائیں عقیقہ کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں اور یار دوستو میں عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیں اور ایک حصہ خود روک لیں تین حصے بنا لیں اس کے ایک غریبوں میں مسکینوں میں فقیروں میں تقسیم کر دیں اور ایک حصہ دوست و احباب میں تقسیم کر دیں ایک حصہ اپنے لئے رکھ لیں یا اس کو پکا کر کے بھی کھلا سکتے ہیں اس کو پکا کر کے غریبوں کی مسکینوں کی عزیز و اقارب کی رشتداروں کی دعوت کر دیں گھر پہ بلا کر بھی اس کو کھلا سکتے ہیں ساری صورتیں جائز ہیں اور عقیقے میں اس کے سر کے بال بچے کے سر جس بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے اس کے سر کے بال مونٹ کر اس کے بالوں کی برابر چاندی تخصیم کرنا خیرات کرنا یہ بھی سنت ہے حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے عقیقے کرتی تھی عقیقے فرمایا کرتی تھی آپ یعنی خاتون جنت زہرہ پاک رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضرت زینب اور ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہم کے عقیقے فرمائے اور جب آپ نے عقیقے فرمائے تو ان کے سر کے بالوں کے برابر اور چاندی خیرات کی تو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے ساری باتیں اور کسی غریب پر اگر کوئی غریب انسان ہے صاحبِ استطاعت نہیں ہے تو قرضہ لے کر عقیقہ کرنا درست نہیں ہوگا اگر وہ صاحبِ استطاعت ہے تو عقیقہ کر دے اور عقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ ایک محض سنت ہے اور کر دینا چاہیے اس میں فائدہ ہے اگر اب اس کے پاس پیسہ ہے اس صاحبِ استطاعت وہ ہے اس کے پاس مال ہے کہ وہ عقیقہ کر سکتا ہے تو قرضِ سنت ہے بل فرض اور واجب نہیں ہے اور قرضہ لے کر عقیقہ کرنا درست نہیں ہوگا قرضہ لے کر جب زکاعت دینا درست نہیں ہے قرضہ لے کر غریب پر زکاعت فرض نہیں ہے تو عقیقہ کیسے فرض ہو سکتا ہے کیسے ادا کر سکتا ہے بلکہ وہ اس کے پاس اگر مال اتنا ہے وہ صاحبِ استطاعت ہے تو عقیقہ کر دے یہ ایک سنت ہے فرض یا واجب نہیں ہے تو امید کرتا ہوں یہ مسائل آپ کی سمجھ میں آگئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ